علماء فرماء مقدر علماء وفاظ قرآ وطلباء ودگرگرد سامعین وحاضرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وحرکاتو نحن دہو ونسلی ونسلی معلہ رسولِهِ الكریم کرون الوصفِ توحیدِ یزدہ رقم جھکا جن کے سجدے کو اول قلم پرستش کے قابل ہے تو اے کریم کہ ہے ذاق تیری غفور ورحیم اور یا حبیبِ کبریہ ایرحم لنا ایرحم لنا غرقِ اسیاء ہوں شہا اندر الہ اسیاء ننا دشتِ غربت میں بھٹکتا پھک رہا ہے خوز و شر زندگی کا قافلہِ حادیِ دنیانی نام موزز و محترم سامعین وحاضرین بعد عشاء سے اب تک آپ نے طولبائی مدرسِ عربیہ شفیہ مختار روم سینات و منقبت سماعت کیا تقریرِ سماعت کی اب انشاءاللہ آپ کی سماعتوں تک آپ کے موزز مہمانوں کو پیش کرنے کی جسارت کروں گا میں اول ان لوگوں سے گزارش کروں گا جو لوگ ادھر کھڑے ہیں یہاں جگہ کافی خالی ہے آپ یہاں تشریف لانے کی ضرمت کریں اگر آپ قریب ہو کر بیٹھیں گے یقیناً آپ کے مہمان کو بولنے میں لطف آئے گا آپ کو بھی سننے میں لطف آئے گا اور آج یہ قدائی نہ سوچیں اور کسی طریقے سے شرم محسوس نہ کریں کہ ہم زمین پر بیٹھ رہے ہیں اس لیے کہ آج کی یہ محفل کسی ڈرامے کی محفل نہیں ہے آج کی یہ محفل کسی افسانہ نگاری کی محفل نہیں ہے آج کی یہ محفل مخدوم حسن دمری شاہ رحمت اللہ علیہ سے فائز لینے کی محفل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس لیے جو لوگ کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ قریب آئیے کہ جذبِ ایمہ پھائی کرے حسن و وفا بن جائیے جذبِ ایمہ پھائی کرے حسن و وفا بن جائیے تاجِ شاہی کے لیے دستِ گدا بن جائیے شمحان اللہ تاجِ شاہی کے لیے دستِ گدا بن جائیے بعد میں بن لیجئے گا آپ شیخِ محترم آئیے پہلے غلامِ مصطفیٰ بن جائیے سبحان اللہ آئیے پہلے غلامِ مصطفیٰ بن جائیے دوستانِ محترم آپ قریب ہو کر بیٹھیں گے تو آپ ان قریب اپنے ان مہمانوں سے گزارش کریں گے جو دور دراز سے چل کر آپ تک پہنچے ہیں وہ آپ کی سماعاتوں کے قریب تک پہنچیں گے انشاءاللہ جمالِ حُسن کا آئینہ صبحِ وَبُّحَ جیسَا جمالِ حُسن کا آئینہ صبحِ وَبُّحَ جیسَا ہے ظاہر دو پہر میں ہر طرف وَالشمس کا جلوہ ستارہ شام کا پرتہ ہوا وَالنجم کا خُطبہ سُناتی رات ہے تَفْسِرِ وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَا کہا ہوں میں کہا ہوں میں خدا یا دل نے پوچھا تو جواب آیا عدب دا ہے زیرِ آسنا از عرش نازم کر نفس گم کردہ میں آئیت جنے تو بایزی دی جا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دو شہرِ مدینہ ہے یقین Brazilian ان شہرِ مدینہ کی قلیوں میں آپ تو اس سماعتوں میں تصورات کے بالت پر لگاکر شعرع علماء خدا نے چاہا تو ہمدین درے سرکار دیکھیں گے سبحان اللہ کبھی گنبت کبھی گلیاں کبھی مینہ دیکھیں گے خدا نے چاہا تو ہم بھی درے سرکار دیکھیں گے اور مدینہ کی مدینہ کی مدینہ کی ذرا سی خان جو مل جائے آنکھوں کو میرا دعویٰ ہے ہم ساتھوں سمندر پار دیکھیں گے دوستان محترم اب آئیے بڑی تیزی کے ساتھ اپنے بزرگوں کے برائے ہوئے اسلوب کے مطابق اپنے اسلاف کے نقش قدم کو چونتے ہوئے ان کے نشانے پاک اور اہنوائے منظر تصور کرتے ہوئے اس بزم پاک کا آغاز اس مقدس قرآن مجید سے کرتے ہیں جس نے دنیا انسانیت میں انقلاب عظیم برپا کر دیا جس نے عالم